وہ عادل خدا ہے دو صفتیں ہیں ایک محبت ہے اور دوسرا عدل ہے خدا کی محبت چاہتی ہے کہ انسان بچ جائے لیکن خدا کا عدل تقاضہ کرتا ہے کہ اس آدم کو اس کے گناہ کی سزا دی جائے تو خدا ونیسو مسیح نے اسمان کو چھوڑا زمین پر آیا پریکٹیکل قدم کیا میرے اور آپ کے لئے سلیپر کیا ہو گیا بلے دان ہو گیا تاکہ میں اور آپ کیا ہو جائیں بچ جائیں ہم دنیا سے لگ کیوئے لوگ ہیں نرالے لوگ ہیں تو دوسرا سٹیپ میں نے کیا بتایا بھئی پریکٹیکل سٹیپ قدم اٹھانا ہے بیٹھے نہیں رہنا سوچتے نہیں رہنا دوسرا سلسلسل ساتویں باپ کی نامیات میں لے کے جا رہا ہوں وہاں پر آپ چار کوڑیوں کا ذکر کرتے ہیں چار بار اندر شاہ رام نے چاروں طرح سے گھیرا ہوا ہے باہر جنگ ہے اور اندر قہت ہے کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے اور وہ سوچ رہے ہیں پاٹک سے باہر ہیں کہ اگر ہم شہر میں جاتے ہیں تو بھی مرنا ہے اگر ہم جہاں رامی لشگر گاہ میں جاتے ہیں تو بھی مرنا ہے اور وہ سوچتے ہی نہیں رہے بلکہ انہوں نے کیا کیا پریکٹیکل قدم اٹھایا اور وہ اٹھے اور شاہ رام کے لشگر میں گئے اور جہاں آج وہاں پر گئے تو دیکھا کہ سارے خیامیں یوں کہ توں پڑے ہیں یہ کیوں کہ ہوا they took a practical step ہمیں عملی قدم اٹھانا ہے جب انہوں نے عملی قدم اٹھایا تو نہ صرف وہ سودہ ہو گئے بلکہ سارا شہر سودہ ہو گیا کہت ختم ہو گیا how it happened because of practical step انہوں نے عملی قدم اٹھایا اب میں آپ لوگوں کو اٹھا کے مارک chapter 2 میں لے کے جا رہا ہوں ایک مفلوج ہے اور اس کو اٹھا کے کتنے لوگ لے کے رائے ہیں چار آدمی اس کی چار پائی کو اٹھا کے لائیں یہ کیا عملی قدم ہے اگر وہ کہتے کہ بھی تو بہت کمزور ہے ہمیں آپ کے اوپر بڑا ترس آتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو شفاہ ملجے وہ وہی بیٹھ کے ترس خاتے رہتے وہی بیٹھ کے جب وہ پریشان ہوتے رہتے اور کہتے رہتے اپنے دل میں تو کیا وہ مفروض شفاہ پا جاتا never انہوں نے عملی قدم اٹھایا انہوں نے چار پائی پر اس کو ڈالا چار آدمیوں نے اس چار پائی کو اٹھا کر جب وہ گئے تو آگے سارم ہم دیکھتے ہیں کہ گھر بڑا ہوا جگہ نہیں ہے then they took bold step ایک بڑا step تھایا انہوں نے اوپر سے چھت کو ہدیر دیا یسوہ حران ہو گیا کہ یہ کہاں سے آ گیا فیل فور وہ شفاہ پا گیا خدا نے کیا کہ تیرے گناہ کیا ہوئے معاف ہوئے یا دبارہ گناہ نہ کرنا how it happened how you received healing because of practical step because of practical step if you want to change this word listen my brother and sister if you are burning with this desire you want to save this dying word then you have to took a practical step to save this word پھر آپ کو دنیا کو بچانے کے لیے عملی قدم اٹھانا ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے نہ رہیں آپ کی دعاوں سے آج تک کیا ہوا ہے اتنی دعائیں کیے ہیں آپ کی دعا کے وسیلہ سے کیا بیداری آپ کے جسمیں آئی ہے آپ کے کلام پڑھنے سے کیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کافی نہیں ہے we have to took a practical step we have to march forward we have to go forward ہمیں اپنی جگہ سے اٹھنا ہے تاکہ میں اور آپ دنیا کو بچانے we are the agent we are the agent to change this world but how جب تک ہم practical step نہیں ٹھاتے دنیا مر رہی ہے ہلاک ہو رہی ہے برباد ہو رہی ہے آج خدا چاہتا ہے کہ ہم روح سے بھرے وے پغامات یہاں سے ریلیس کریں تاکہ جتنے لوگ ہمارے پغامات کو ٹی وی پر سنتے ہیں باہر کے ممالک میں سنتے ہیں تو یہ کلام ان کے جسم کے اندر گرلنگ کرتا ہوا کسر جائے یہ کلام ان کے کانوں سے ہوتا ان کی بیماریوں تک چلا جائے ان کے دماغ کی بیماریاں کینسر ہیپٹلیٹس بی اور سی یہ سنام سے ختم ہو جائے ڈاؤن سینڈرم یہ سنام سے ختم ہو جائے جتنے لوگ ہماری آواز کو سنتے ہیں آج ضروری سے اس بات کی ہے کہ آپ کالج میں ہیں آپ سکول میں آپ دفتر میں ہیں آپ ٹیچر ہیں آپ نرس ہیں you have to take a bold practical step کچھ کرنے کا وقت ہے جاگنے کا وقت ہے بیدار ہونے کا وقت ہے خدا مند خدا چاہتا ہے کہ ہم دنیا کو اپنے اپنی دنیا کو بدل دیں what happened when a pastoral disciples received the holy spirit انہوں نے چاندی برسوں میں دنیا کا نقشہ بدل دیا انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہان کو کیا کر دیا ہے باغی کر دیا ہے میرے اندر ایک آگ جل رہی ہے i am burning with one kind of fire میں چاہتا ہوں کہ یہ جو آگ میرے اندر لگی ہے وہ آگ آپ لوگوں کے اندر بھی لگ جائے آپ بھی روحیں جیتنے والے بن جائیں آپ بھی سکول میں ہے تو ٹیچروں کو جیتے ہیں اگر آپ فیکٹری میں ہے تو فیکٹری میں اکلام سنائیں مارا جائے چھوٹا سا گروپ یہ بشارتی گروپ بن جائے مارا گروپ دینے والا گروپ بن جائے practical step اٹھائیں جب تک ہم خود practical step نہیں اٹھائیں گے کوئی کسی کیلئے کچھ نہیں کرے گا رات کے پہروں میں اٹھیں یرمیہ نبی کا نوہا لیمٹیشن اور یرمیہ چیپٹر ٹو ورس ایٹین کیا لکھا ہے یرمیہ نبی کا نوہا دو باب اس کی اٹھائیں گے اٹھا رات کے پہروں میں پریکٹیکل سٹیپ پریکٹیکل سٹیپ اٹھا رات کے پہروں میں دستے دعا بلنگ کر بچے گلیوں میں بھوک کے مارے مدہوش پڑے ہیں میری بہن میرے بھائی ہوش میں آ جائیں کلام کہتا ہے کہ راستباز پہلا کرنتی ہو پندرہ باب اس کی چونتیز افرس کرنتی ہے چیپٹر ٹو ورس ٹھرٹی فور راستباز ہونے کے لئے کیا کرو ہوش میں آؤ خدا مند خدا چاہتا کہ میں اور آپ آج پریکٹیکل سٹیپ اٹھائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے is it possible yes جیسے پہلے ہم نے بتایا تھا اگر ہم دس ڈالر کی جگہ سپیس خریدے ہیں تو دس ڈالر سے کتنے لوگ کلام سنیں گے دس ہزار دس ہزار یعنی ٹین تھوزن پیپل جب ہم وہ سپیس خریدیں گے دس ڈالر کوئی بڑی بات نہیں ہے تو ہم ان دس ڈالر سے پورے دس ہزار پبلک جو ہے پوری ورڈ میں دس ہزار کے لوگ یہ میسیج سنیں گے تو کیا وہ ایک آپ کا ڈالر جو یہ گھٹے کا سودہ ہے اگر آپ ایک ڈالر بھی ڈالتے ہیں سو اربیہ بھی ڈالتے ہیں اور ہم منتلی دس دس ڈالر جمع کر کے سپیس خریدتے ہیں فیس بک میں اس کو ڈال دیتے ہیں تو دس ہزار لوگ کلام سنیں گے یہ ہے پریکٹیکل سٹیپ خدا کو دینے میں کوئی گھٹے کا سودہ نہیں ہے ہم دیوانے ہو جائیں یسو کو دینے کے لیے خدا کی خدمت کرنے کے لیے دیوانے ہو جائیں مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت میری ارلی سیونٹیز کی بات ہے سیونٹی پورڈ گارنچر سے میں نکلا تو ایک خاتون ایجنٹ میرے پاس آئی اور اس نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھ کر ایک بات کہ ہی مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جوید بیٹا جو دعا تم اپنے لیے کرتے وہ میرے لیے بھی کرو میرا میاں کماتا ہے میں کماتی ہوں اور اچھی سیلری ہے ماری پوری نہیں پڑتی آپ کے چہرے پہ خدا کے گھر میں کھڑا ہوں میرے بھی تینوں بچے انگلیس سکولوں میں پڑھتے تھے سیم مینول ربیکہ اور آپ کے چہرے پہ ہم نے کبھی عداسی نہیں دیکھی آپ کے چہرے پہ ہمیشہ روشنی دیکھی ہے خوشی دیکھی ہے شاد مانی دیکھی ہے تو میں نے کہا کہ مجھے بھین جو کچھ میں کرتا ہوں کیا آپ وہ کریں گے اگر آپ وہ کریں گے تو پھر آپ کا چہرہ بھی میری طرح مسکراتا ہی رہے گا لیکن ہے کام تھوڑا مشکل ہے لیکن ناممکر نہیں ہے پتہ میں نے کیا بتایا میں نے بتایا کہ آپ کی سیلری جو بھی ہے اس کا دسمہ احصہ جیسے آتا ہے تنکا وہ نکال کے لگ کر لے وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے وہ پیسہ آپ کا نہیں ہے وہ پیسہ خدا کا ہے وہ خدا کو دیں خدا میں خدا کے لئے دیوانہ ہوں میں پیسے کو پیسہ نہیں سمجھتا پیسہ تو مارے پیروں کی محل ہے اگر آپ اعمال کتاب پڑھ کے دیکھیں پانچ ماں باب تو لکھا کہ لوگ رسول جی ہے دنیا پبلک زمین بیج بیج کے کیا کرتے تھے پیسہ رسول کے پیروں میں رکھ دیتے تھے آج ہم اس کو خدا بنا کے پوج رہے ہیں پوری کہاں سے پڑے گی بیماری گھر سے کہاں سے جائے گی مسئلہ مسائل کہاں سے حل ہوں ہم دیتے نہیں ہم نے دینا نہیں سکھا ہم پریکٹیکل سٹیپ آج باندھ لے کہ میری تنخواہ کا دس مائز میرا نہیں ہے اگر میں اس کو کھاتا ہوں تو میں اس پیسے کی چوری کرتا ہوں اور چور خدا کی بادشاعت میں داخل نہیں ہوں گے اگر آپ کی دس ہزار سیلری ہے تو ہزار پیا خدا کا بنتا ہے اگر آپ کی پچاس ہزار سیلری ہے تو پانچ ہزار خدا کا بنتا ہے وہ نکال لیں پھر دیکھیں کہ ہمارا چھوٹا گروپ نہیں رہے گا ہم ہر مہینے بڑے بڑے پروگرام کریں گے اس کے بات ہے میں سوچ رہا ہے بہت سار لوگ سوال کرتے تسلیس کے حوالے سے ہم غیر قوموں میں رہتے مولی ٹرینٹی کے حوالے سیمینار ہمارا ہوگا اگلی میں بھولنا جاؤں ہم اپنے چرچز میں عبادت کریں گے یہاں پر عبادت نہیں ہوگی یہ آپ نے ذہن میں رکھے تو دوسرا سٹیپ میں نے کیا بتا ہے بھول تو نہیں کہ آپ لوگ پریکٹیکل سٹیپ پریکٹیکل سٹیپ جو ہماری ڈیسٹینیشن ہے اس مسرب بیٹے کی ڈیسٹینیشن کیا تھی اس کا باپ اور جب وہ گیا تو باپ پہلے ہی سے اس کا انتظار کر اس نے اسے گلے لگایا اسے چومہ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی کھویا وہ مقام اس کو مل گیا توجہ سے سنی آخری چند باتیں سفید پشاک پہنائی اس چپٹر میں پندرمے میں جو ہے تین قسم کی مختلف جو ہے اگزیمپل جو ہے پندرمے باپ میں پائی جاتی ہیں بیڑ کے کھونے کے حوالے سے درم کے کھونے کے حوالے سے اور مسرب بیٹے کے کھونے کے حوالے سے عبر آدم لیکن پاک رو کہتا ہے کہ میری بیٹی واپس آ واپس آ واپس آ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے اور ہم اپنے باپ کے سامنے چھک جائیں اور اقرار کریں کنفیشن کریں اطراف کریں اس نے آکے کیا کہا اے باپ میں تیری نظر میں اور اسمانی باپ کی نظر میں گنے گار ٹھہرا میں تو اس لائق نہیں کہ تیرا بیٹا کہلاؤں مجھے اپنے نوکروں جیسا کر لے جب اس نے یہ کہا تو اس کے باپ کا دل پھٹ گیا اس نے کہا صحیح ہے کیونکہ وہ اپنا حق کھو چکا تھا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں باپ باپ ہوتا ہے اور بیٹا بیٹا ہوتا ہے اور اس کے بعد جیسے ہی اس نے یہ قرار کیا کہ میں اس لائق نہیں ہوں آئی ایم ناٹ بڑی وردی بی کال یور سن میں اس لائق نہیں کہ میں تیرا بیٹا کہل ہوں تو مجھے اپنے نوکرو جیسا کر لے باپ نے اس کو کھویا و مقام دلایا مسیح یسو نے مارا کھویا و ادن ہمیں واپس دلا دیا اسمان کی ساری دولت میرے اور آپ کے حوالے کر دی شفا کی دولت ہمیں دے دی ہے کلام کی نعمت ہمیں دے دی ہے تا کہ آج کے بعد ہم سننے والے نہ بنیں بلکہ ہم سنانے والے بن جائیں ہم شفا لینے والے نہ بن جائیں بلکہ ہم شفا دینے والے بن جائیں آج میں اس قسم کی بات کر رہا ہوں میں اور آپ مارا چھوٹا سا گروپ بشارتی گروپ بن جائے دوسرے بہن بھائیوں کو لے کے آئیں ہم روح جیتنے والے بن جائیں آپ کسی کو کہتے رہیں گے بھلے ایک دفعہ دو دفعہ نیا تین دفعہ نیا کہتے رہیں گے وہ آئی جائے گا آپ اگر تو بائبل کا خدا اور دعاوں کو کیا کرتا ہے سنتا اور جواب دیتا ہے آج کا مضمون کیا جلدی جلدی ہم بتاتے اس کو روائز کرتے چلے جائیں روائیول سٹیپ پہلا سٹیپ کیا تھا اپنی حالت پہ سوچ نمبر دو عملی قدم تھانا پریکٹیکل سٹیپ نمبر تین اقرار ہو جاتا ہے مل جاتا ہے آج میں اپنے سرو کو جھکائیں اور دعا کریں کھڑے ہو جائیں اپنے اپنے لئے دعا کریں